اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی نیوز نائنٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان راج پود ناظرین آپ اس وقت جو میں پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آخر کب تک اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صافی تارک حمزہ صاحب اور آج جو میرا ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پناہ گاہ ہیں وہاں پہ وزیراعظم عمران حان صاحب نے دورے کی ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں پھر صوبائی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک میں پناہ گاہ کی طرف آتا ہوں تارک حمزہ صاحب سے پوچھتے ہوں جی تارک صاحب آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ وزیراعظم عمران حان صاحب نے اپنا دورہ کیا ہے اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ پناہ گاہ میں یہ آپ کے کہنا چاہ رہے ہیں جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کا یہ انیشیٹیو ہے اس قومت کا یہ انیشیٹیو ہے یہ پی ٹی آئی قومت کا انیشیٹیو ہے کہ پی ٹی آئی قومت نے پناہ گائیں بنائیں اجزلہ کے سطح پر پورے ملک میں پناہ گائیں بنائیں گئیں تو اس میں وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان عمران خان کا یہ بہت بڑے اقزام ہے کہ وہ ادھر گئے انہوں نے وہاں وزٹ کیا عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے یہ غریب غریب لوگوں کے لیے اور مفلس لوگوں کے لیے اور بیاثرہ لوگوں کے لیے یہ پناہ گائیں بنائے گئی ہیں اور اس کی جو اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹرک ایڈسٹیشنز کے انڈر ہوتی ہیں یعنی ڈی سی صاحبان تمام ازلہ میں کمیشنل صاحبان ان کی لک آفٹر کرتے ہیں اس والے سے ان سامات کی خصوصی اداعیات پرائیم اسٹر نے پہلے جاری کی تھی کہ یہاں وی اے پی ٹریٹمنٹ کیا جائے وی اے پی پروٹوکول دیا جائے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں انہیں اچھا کھانا دیا جائے اچھے رہائے دی جائے اس لحاظ سے جب پرائیم اسٹر وہاں گئے عمران خان تو لوگوں کو بڑا اصلہ بڑا ہے انہوں نے وہاں عام لوگوں سے بیٹھ کے کھانا کھایا وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی ان کے مسائل سنیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کا ایک بڑا سٹیپ ہے اچھا یہاں پہ سوری میں آپ کی بات روک رہا ہوں حمزہ صاحب مجھے یہ تحقیقہ کہ جو کچھ ہی دن پہلے ایک سکینڈل بھی چلے ہیں کہ کچھ لوگ عام بھی رہ رہے ہیں جو پولیس والوں کے ہیں برکاو میں اور ایسے مقامات پر تو ان کے بارے میں آپ کے کہنا چاہ رہے ہیں یہ تب وزیراعظم صاحب نے سٹیپ لیا ہے کہ میں جا کے جو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے وزیراعظم عمران خان ان کی ایک بات آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے وہ ہر چیز سے بخبر ہیں ان کے باس رپورٹس ہو کی ہیں جو انہوں نے انیشیٹرز لیے یا جو انہوں نے پروگرام شروع کی ہیں ان پہ یہ خود انٹچ رہتے ہیں اس والے سے رپورٹس ان کو پہنچتی ہوں گی کہ وہاں کیا ہیں ان سمہات ہیں کیا نہیں ہیں لے کر یہ ایک چیز جو ہماری اس میں روٹین میں ہم نے خود بھی دیکھی ہے کہ جو ڈسٹرک ایڈمسٹیشنز ہیں جو پورے ملک کی جہاں جہاں بھی یہ اپنا اگائی بنائے گئے ہیں وہاں ڈسٹرک ایڈمسٹیشن بڑا سٹرکٹلی اس کو رولز کو فالو کرتی ہیں جو پرامیسٹر کے حقمات ہیں انہاں فالو کیا جاتا ہے سٹینڈرڈ اچھا رکھا گیا یعنی یہ کس ان کا ان کا ایک سوشل ویلفر کی طرف ایک اقدام ہے کہ وہ پوبلک کی ویلفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ویلفر کرنا چاہتے ہیں جو غریب اور نادار ہیں مفلس ہیں وہ جو بلکلی لوسٹ لیول ہے یعنی کہ اگر ہے پرامیسٹر ایک ملک کا لوسٹ لیول کے لوگوں کے پاس جاتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کے حالات دیکھتا ہے ان کا کھانا چاہے کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ترقی پذیر ممالک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان علاقائی سطح پر یا عالمی سطح پر یہ پرامیسٹر کی ایک یونیل کے ایک آپ سمجھ لے ایک مقبولیت ہے اس سنس میں جب وہ کرکٹر تھے پھر بھی اس وقت وہ آہم لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ انٹرچ رابطہ تھا اور آپ جب پرامیسٹر ہے تو اچھا سر سوری میں نے آپ کو پھر ایک دفعہ روکا مجھے یہ تیئے گا حمزہ صاحب کہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے دو سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب تو اس میں آپ تیئے گا کہ کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے نون نے بڑا عقصہ حکومت کیا پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کیا فیڈل گورنمنٹس بھی ان کے پاس رہی ہیں صبحی حکومتیں بھی ان کے پاس رہی ہیں تو یہ کافی عرصہ ان کے پاس ان پارٹی کے پاس اقتدار رہا ہے اب پی ٹی آئی نئی پارٹی ہے نئی پارٹی آئی انٹروی اپوزشن کا کردار ادا کیا پہلے دفعہ ان کو حکومت ملیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوری ہے کوئی تبدیلی بڑے پیمانے پر یہ نہیں لا سکتے آپ یہ سمجھیں کہ پینتی سال کے تبدیلی یہ دو سال میں تین سال میں لے آئیں گے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی یہ ضرور آئی ہے کہ جو عمران خان نے شروع میں آکے ایک ڈائریکشن سے ایک لائن سٹ کی تھی انہوں نے ایک پیٹرن سٹ کیا تھا ایک مقصد گول لوگوں کو بتایا تھا ایم بتایا تھا اپنی پارٹی کا اور جو منفیسٹو بتایا تھا انہوں نے سٹیپس لیے ہیں اس میں یہ ہے کہ پرائم میسٹر کے جو اقدامات ہیں اچھا انہوں نے یہ ہے کہ پرائم میسٹر کے اقدامات سے آشتہ آشتہ تبدیلی آ رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا فانانیمشن سسٹم چینج ہوئا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارا جو اپنا ڈی ایم جی سسٹم ہے ڈسٹرک ایڈمسٹیشن کا سسٹم چینج ہوئا ہے پولیس کا سسٹم چینج ہوئا ہے تو تبدیلی سے یہ براد ہے کہ فوری آپ اچانک یعنی کہ انڈرٹ پرسن تبدیلی نہیں ہوگی مجھے یہ تیئے گا کہ آپ سو فیصد کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت صحیح کام کر رہی ہے درست کام کر رہی ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جی پرائم میسٹر پوری پارٹی پیٹی آئی سمجھ لوگ کے عمران خان ہے عمران خان کی ایک سٹرگر ہے سیاسی طور پر اب عمران خان جب وزیراعز میں بنے منفیسٹے انہوں نے بنایا ہے پورے ملک میں انہوں نے کمپین کی جلسے کیے عوام کو موٹیویٹ کیا ایک موو بنائی موو بنانے کے بعد گورنمنٹ میں آئے وہ پرائم میسٹر بنے چیر ریزرکٹر ہے پاکستان ہے وہ تو میرا یہاں تک خیال ہے کہ جو پرائم میسٹر کی نیت ہے ٹھیک ہے پرائم میسٹر غریبوں اور میڈل کلاس دند رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ تمام حکموں کو چاہتے ہیں ٹھیک ہوں کام کریں اب دیکھیں پرائم میسٹر چیر ریزرکٹر ہے ان کے ساتھ ایک کیبنٹ ہے اچھا حمدر صاحب وفاق کی تو بات ہو چکی ہے اب صوبائی حکومتوں کی طرف بھی آنا پڑے گا عثمان بزدار ہیں اور مختلف صوبائی حکومتیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک صوبائی حکومتوں کا تعلق ہے تو صوبائی حکومتیں جب ان کو اکثریت ملی ہے جس جس کو اکثریت ملی ہے اس اکثریت کے بنیاد پر ہمیں نے ایم پی ایز کی اکثریت کے بنیاد پر چاروں صوبوں میں حکومتیں بنی ہیں تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے عثمان بزدار صاحب کو لائے گیا ہے نئے آدمی ہیں تحصیل سطح کے آدمی تھے ان کو انہیں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے چیف منسٹر عثمان بزدار کی کارکردگی بہت اچھی نہیں لے کر یہ ہے کہ آپ ان کو بروی کارکردگی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی کارکردگی کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہے ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں حمزر صاحب وہ کیسے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب یہ چیف منسٹر بنے ہیں تو شروع میں ایجیٹیشن تھی ان کے اندر استراب تھا اور ان کی وہ پوزیشن وہ چیز نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے گین کیا آپ یہ دیکھیں کہ آج دو سال ہو گئے ہیں انہوں نے چیف منسٹر نے کوئی بڑا سکینڈل نہیں آیا کوئی بڑا بڑا ایشو نہیں بنا کسی زلے میں کسی علاقے میں کوئی بڑی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کی تھریٹ ہوئی ہو تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی لحاظ سے دن با دن امپرویمنٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی اکومت نہیں لیکن ایک اچھی اکومت ضرور ہے اس کو ایک ایوریج سے اپر ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیکٹر میں ہر لحاظ سے تبدیلی آئی ہے بہتری آئی ہے لیکن بہتری کی رفتا تھوڑی ہے یعنی پبلک یہ چاہتی ہے کہ فور ہی ان کے مسائل آل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپ بے سٹیپ پنجاب میں مسائل آل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے میں بات کروں گا سندھ گورنمنٹ کی دیکھیں سندھ گورنمنٹ ایک روایتی حکومت ہے پیپل پارٹی کافی عرصے سے حکومت میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایت ان کی تبدیل نہیں ہو سکی ہے حالانکہ ان کو چیلنج ہے وفاق کی طرح سے چیلنج ہے پی ٹی آئی کی حکومت مخالف حکومت ہے ان کی وفاق میں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایتی سیاست کر رہے ہیں روایتی طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں مسائل سندھ کے بڑے ہیں کراچی کے مسائل بڑے ہیں تو میں جہاں تک آئی ہے سندھ کی تو میں یہاں ہی بات کروں گا کہ محمد عیسیٰ اور شاید محمد شاید یہ ہمارے رپورٹرز ہیں سندھ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی ہے اس والے سے میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں حمد صاحب مجھے یہ بتاہیے کہ آپ روز اپنے پروگرام میں پیغام دیتے ہیں خوش خبرییں دیتے ہیں تو آج میرے پروگرام کے وساست سے آپ کیا وہ خوش خبری دینا چاہ رہے ہیں آپ پرانے صافی ہیں آپ نے ہمیشہ جو بات کی وہ پوری ہوتی جا رہی ہے آج کیا دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ جب میں خوش خبری کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری انفرمیشن ہے زیاری بات ہے فیڈل گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے پہلی دور ان کو حکومت ملی ہے تو وہ ایسے سٹیپس اٹھانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایسی رپورٹس آتی ہیں جس سے وہ وہ ہم کی مسائل حل کریں اس لحاظ سے آپ نے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ سرپرائز وزٹس ہوں گے وزٹس شروع ہوگی بات کہا رہا تھا نا پی ٹی آئی قومت کی وفاقی قومت کی تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کی انفرمیشن ہوتی ہے سورسز ہوتے ہیں تو حکومت میں موجود ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی ہے اور اکثر میرے دوست عباب مجھے اطلاع دیتے رہتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ایک گورنمنٹ کی ایک سٹریٹیجی ہے پلاننگ ہے ان کی ترجیات ہیں اب ان کی ترجیات ہیں عوام کے مسائل حل کرنے اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ جو سٹیپ سے پرائمسٹر لیں گے اکومت لیں گی جو وہ بڑے بڑے پیکج بڑے بڑے سپرائز اناؤنسمنٹ کریں گے تو اس وقت میں وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا مجھے انفرمیشن ہے پورے پرگرام کی آئندہ دو تین سال کی جو سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ کی تو وہ میں اپنے پرگرام میں عوام کو بتاؤں گا کہ کیا وہ بڑی خوشخبری مجھے یعنی وہ خوشخبری آپ نے اپنے پرگرام کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے پرگرام میں اس کو ڈسکلوز کرنا ہے عوام کے سامنے جی ناظرین تو آپ اپنے پرگرام کا میں اپنے پرگرام سے میں اجازت چاہتا ہوں